دیکھیں گے اور پتہ لگائیں گے کہ بیروکریسی میں کتنے پچھڑے ورکے کتنے دلیت کتنے آدھیباسی شکشہ کے سسٹم میں کتنے دلیت کتنے پچھڑے ورکے پبلک سیکٹر میں بڑی بڑی کمپنیوں میں کتنے پچھڑے ورکے کتنے دلیت کتنے آدھیباسی اور ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ اس دیش کا جو دھن ہے اس میں کتنا دھن گلیتوں کے ہاتھ میں ہے کتنا آدھیباسیوں کے ہاتھ میں ہے کتنا پچھڑوں کے ہاتھ میں ہے کتنا منورٹیز کے ہاتھ میں ہے اور کتنا گریب جنرل کاس کے ہاتھ میں ہے اس دن کے بعد ایک نئی راجنیتی شروع ہوگی کیونکہ آپ کو دیش کی سچائی آپ کے سامنے دکھائی دے جائے گی آج اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائیہ ہندوستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں دلت کتنے آپ کا کیا جواب ہے ایک بھی نہیں یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں یہ چوبیس گھنٹا بھاشن دیتے ہیں دیکھا آپ نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا نا یہ کبھی کسان کی بات کرتے ہیں مزدور کی بات کرتے ہیں بے روزگاری کی بات کرتے ہیں آپ کے نہیں ہیں یہ لوگ یہ آپ کے نہیں ہیں ادانی کے ہیں یہ امبانی کے عرب پتیوں کے ہیں یہ لگو جنتا جانتی ہے اب بھائیوں اور بہنوں ان کے جو بڑے بڑے اینکر ہیں ان کے جو بڑے بڑے پترکار ہیں جو میڈیا بناتے ہیں جو نیوز بناتے ہیں ان میں ایک پچھڑے ورک کا نام بتا دو مجھے ایک دلت کا ایک آدیواسے کا نام بتا دو مجھے آپ کو ایک نہیں ملے گا یہ آپ کو کسان کی بات نہیں بتائیں گے مزدور کی بات نہیں بتائیں گے مگر چوپیس گھنٹا امبانی جی کی شادی اور اس میں جو دانس گانا ہو رہا ہے اس کو دکھائیں گے آپ کو کہیں گے دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے دیکھو دیکھو نریندر موڈی جی نے آپ کا کتنا پیسہ امبانی کو دیا ہے دیکھو دیکھو آٹھ کروڑ روپے کی گھڑی پینا ہے دیکھو بھئیہ دس کروڑ کی گاڑی چل رہی ہے آپ کو اس سے کیا لینہ دینا اس سے آپ کو روزگار مل رہا ہے کیا اس سے مہنگائی کم ہو رہی ہے کیا اس کے بارے میں آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ آپ کا ہے ہی نہیں ان کا ہے گودھی میڈیا جاتی جنگھنہ کے بعد آپ ٹی وی دیکھو گے ادھر آپ کو دیکھیں گے اینکر دیکھیں گے دلت اینکر دیکھیں گے پچھڑے بھر کا اینکر دیکھیں گے کرانتی کاری نینہ یہ جاتی جنگھنہ کا دیش کا چہرہ بدل جائے گا جو دلتوں کی ادھر آپ کی پچھڑے بھر کی گریب جنرل کاش کی اصلی شکتی ہے وہ سامنے آئے گی سچا ہی سامنے آئے گی اس لئے میں نے موڈی جی کے سامنے کہہ دیا آپ کو کرنا ہے آپ کو کرنا ہے نہیں جہارکنڈ میں ہم نے نینے لے لیا ہے جہارکنڈ میں بی جے پی نے پچھڑے ورک کا ریزرویشن ستہائیس پرسنٹ سے چودہ پرسنٹ کر دیا تھا موڈی جی بھاشن دیتے ہیں میں پچھڑے ورک ہوں اور پھر آپ کی ریزرویشن کو ستہائیس پرسنٹ سے چودہ پرسنٹ کر دیا آپ کی زمین چھین لی نوٹ بندی کر کے جی ایسٹ دے کے آپ کو بے روزگار بنا دیا جہارکنڈ میں ہم نے نینے لیا ہے ایسٹی کا ریزرویشن چھبیس پرسنٹ سے اٹھائیس پرسنٹ جائے گا ایسٹی کا ریزرویشن دس پرسنٹ سے بارہ پرسنٹ جائے گا اور پچھڑوں کا ریزرویشن چودہ پرسنٹ سے ستہائیس پرسنٹ جائے گا موڈی جی آپ کو جو کرنا کر دو یہ جو پچاس پرسنٹ کی دیوار ہے اس کو ہم جھارکن میں توڑیں گے اور پھر جا کے دلی میں توڑیں گے موڈی جی نے آپ کا پیسہ لیا اور پتیوں کو دیا لاکھوں کرو روپے اب ہم نے نینے لے لیا ہے کہ جتنا پیسہ وہ ان کو دے رہے ہیں اتنا ہی پیسہ ہم آپ کو دیں گے اسی لیے ہمارا پہلا کام لائک لائک آن شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دکھے گا